السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدہ کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں تو صبح کے پانچ بج گئے ہیں میں جانے لگی ہوں تو باہر کا موسم بھی دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو کیسا ہے باہر کا موسم اس ٹھیک ہی ہے میں دکھاتی ہوں گیٹ کھول کی بس صبح کا موسم ایسا ہے چھنڈا چھنڈا سا ہے چھوٹا سا دوگی بھی بھاگی آ رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے چلے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہمیں دے جانے ہی ہے نا ہر حال میں لوگوں کو بڑا شکوے تھے یہ وہ میری جو ماسی ہے صرف یہی میری ماسی ہے یہ میری ماسی بھی ہے میں اس کو اپنی ماں کے جگہ بھی دیتی ہوں صحیح ہو گیا میں اپنے گھر والوں سے اتنی کوئی بات شیئر نہیں کرتی جتنی میں اپنی ماسی سے کر لیتی ہوں میرا اور ماسی کا کافی عرصے کا ساتھ ہے ہم دکھ سوکھ میں کسی سے شیئر نہیں کرتی فیلحاظ تو میں کسی سے کرتی ہوں جب میں کرتی ہوں تو اس سے کر لیتی ہوں انہوں نے بھی ہمیشہ میرا مان رکھا ہے اور انہوں نے ماں والا بھی پیار دیا ماسی تو ایک سیڈ پہ لگ رہا گی نا پچھ دن میں بہت زیادہ میں آئے جب زیادہ پریشان ہوتی ہیں انہوں نے کہتے ہیں کسی نے کسی سے اپنی بات شیئر کر لینے چاہیے میں اپنے فیملی میں کسی بندے سے بات شیئر نہیں کرتی اس سے کر لیتی ان کی بیٹی کی شادی تھی ماسی کی یہ وہاں پہ بیزی تھی تو میرے دن بہت مشکل سے گزریں ہیں تو میری یہی میری ماسی ہے یہی میرا سارا کچھ ہے تو بس اور میری کوئی کام والی میری نہیں ہے یہ کام والی بھی ایک کم میری ماسی زیادہ تاکہ یہ اس لیے میں نے رکھا ہوا یہ بھی بچاری بہت دور فاصلے سے میرے لئے یہ آتی ہے کہ دوسرا یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہم دونوں کا ایک پیار محبت ہے تو بات اپنی شیئر کر لیتے ہیں دکھ سکھ شیئر کر لیتے ہیں اور یہ مجھے تسلی دے جاتی ہیں یہ میں ان کو دے دیتی ہوں تاکہ ان کی بھی لائف بہت زیادہ ٹف ہے میری تو جو ہے سو ہے تو بس ایک دوسرے دکھ سکھ کر کے پھر ہم آدھا کام یہ کر لیتی ہیں اور آدھا میں کر لیتی ہوں میں ان سے ابن اراز بھی ہوں یہ ایک ہفتہ دو ہفتے چھٹیوں پہ رہی ہیں اب سائی سی بات ان کی بیٹی کی شادی تھی ماسی نے سارا کام کرنا تو تو میری بہت اچھا خزر ہے آج میں روئی بھی ہوں ماسی کے گلے بھی لگی ہوں ماسی نے چوپ بھی کروایا تسلی بھی دی ہے اور اب میں کچھ پھر بھی میں کچھ خلقے میں ہوں تو بس یہی ہے میرا سارا کچھ ہمارے جم والوں نے یہ بولا دودھ کا گلاس نہ ایک لازمی ہے میں نے کبھی بھی اپنی لائف میں میری خال میں میں نے دودھ نہیں پیا تو میں نے آج دودھ اس میں ڈال لیا ہے اور ایک چمچ میں نے جامشری کا بھی ڈال لیا ہے لیکن یہ میری اندر کونی جارہا دراصل میں نے کبھی زندگی میں دودھ میں نے پیا ہی نہیں ہے تو یہ میں نے پھر دائل کی ہے لنچ میں تو ساتھ یہ رائس ہے ان کا ایک مرد پر میں نے پانی نکال دینا ہے پھر یہ نا آپ کھا سکتے ہیں پھر کوئی اس کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے پھر آپ چھے سے سات چمچ لے سکتے ہیں یہ والے نہیں کھایاں وہ دوسرا کھانے والے چھوٹے چمچ اس کا میں نے پانی نکال دینا اچھے سے جب یہ کر جائیں گے تو یہ میری ڈال ہے اس کے اوپر ڈال ڈالوں گے ساتھ سلات بناوں گی یہ میرا لنچ ہے بس دعا کریں ہمت میں دودھ پیلوں مجھے دودھ سے پتہ نہیں کیوں ایسے چائے دیکھے چائے دودھ کی بنتی ہے چائے میں دن میں دس کپ بھی پی سکتی ہوں مزے سے دودھ پتی وہ بھی میں نے پینی ہے دیکھیں یہ والا دودھ نہ قسم سے مجھ سے تیا نہیں جا آج انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے سب نے دودھ کا دن میں رات کے ٹائم نہیں پینا دودھ دن کے ٹائم آپ نے تقریباً کوشش کرنی ہے گیارہ بجے آپ ایک دودھ کا گلاس لازمی لیں اور ساتھ اپنا ایک سپلیمنٹ بھی لیں تو خیرو سپلیمنٹ میں نے آج نہیں کھایا تو اب دیکھیں دودھ پینا سٹارٹ کرنے لگی ہانیا کے نائشہ یہ ہو گئی ہیں اب ہانیا لکھنے لگی ہے ہانو کیسے ہو کیا کر رہے ہو ہانو کیا سیکھے آپ نے میں آپ لوگوں کے ٹریسٹ دینا جاتی ہوں آپ لوگ کسی کا دل نہ دکھایا کریں دل دکھانے سے اللہ نراز ہوتا ہے آپ کو کیسے پتا ہے میں نے بک پر پڑھایا ہے جی گائز واقعی سلامیت کی بک میں پڑھ رہی تھی کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے دل دکھانے سے اللہ تعالی نراز ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کہاں لکھا ہوا چلے خیر سب کوئی پتا ہے کہ سلامیت کی بک میں ایسا سارا کچھ لکھا ہوتا ہے میری بیٹی نے بہت اچھا پیغام دیا تینکیو سوما چھانیا ویلکم ہوتا ہے گواہ کریں میری پانچ بکس کریں اللہ کرے ہور لمبا کام ہو جائے چلے ٹھیک ہے یہ دکھڑے سکھڑے ہم بعد میں کریں گے چلے جی گائز اب ہم جا رہے ہیں ایڈمیشن پڑھنے ساتھ میں نے بھی ایڈمیشن لے لیا تاکہ ہاں یہ میرے بغیر تو جانا نہیں ہوتا ایسا ہی نا اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ موما مجھے گھر تک چھوڑ کے آؤ اندر بٹھا کے آؤ یہ میرے بینیانی کہیں بھی جاتی اگر موما باہر سے چھوڑ کے آجائے میں دو آج باہر سے چھوڑ کے آجائے اندر کیا ہے اندر ساتھ چھوڑ کے آؤ اس کی عادت ہے کوئی کسی ساتھ نہیں سن جانا میں نے اس کو اندر تک بٹھا کے ہنو کو پھیر آنا ہے بچاری میری بیٹی نے اب کی گئی ہوئی آٹھ بجے آنا ہے اللہ میہ ہنو کو کامیاب کر دی ایسی ہے بلا آمین اپریلی دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالی بچوں کی دعا جلدی قبول کرتے ہیں صحیح ہوگی نا چلے میں یہاں سے باپ سے بھاگ دوں کیوں ہم بجاتے ہیں بیل چھوڑ کے آتی ہیں اندر باگی چھوڑ کے آؤ اندر باگی یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ تو تھوڑی بہت ہماری روٹین تھی جو آپ لوگ کو کوئی پسانتا ہی ہو میری روٹین تو بھئی حانیا تاکی ہے تو باقی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسے بھی اچھے ولوگ بنانے کی میں اور میری حانیا تاکہ ہم دو ہی ہیں تیسرا پندہ تو ہمارے میں ہے ہم دو ہی ہیں ماں اور بیٹی اللہ تعالی ہم دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھیں مجھے اس کے لئے اور اس کو میرے لئے تو سارا دن ماشاءاللہ سے اللہ تعالی نے کھلونا دیا ہے دن اچھا گزر جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے کیر کرتے ہیں یہ وہ کام کمرے کا حشر نشر کر کے گئی ہے بیزی رکھتی ہے مجھے تو آپ کا روم اپنا سیٹ کروں گی پھر دیکھوں گی کہ یہ ممہ شوربے والا مجھے سالن کھانا ہے چکنگرہ نے شوربے والا سالن صرف وہ روٹی کھا لیتی ہے شکر الحمدللہ کے حانیاں نے اتنا سا کھانا سٹارٹ کر دیا ہے تاکہ یہ روٹی نہیں تھی کھاتی باہر کا کھانا لیکن میں نے اس پر تھوڑی سی سختی کرنی شروع کی ہے میں نے کہا چھڑ دے پتر باردہ کھانا ہم اب گھر کا کھانا کھائیں گے گھر کا کھانا ہی بہت سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے بیمار ہونے لگتا ہے جس سے ہم نے پھولنا شروع ہو گیا ہے تو انرجی ہے یعنی کہ اچھی چیز ہے باہر کا کھانا تو پھر رائس پہلے بھی کھا لیتی ہے اب وہ دوسرا کھانا شروع کی ہے اس نے کہتی ممہ شوربے والا سالن مجھے بنا دیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں پھر بزار گئی تھی گوشت لے کے آئیں اس کے لیے اب ہم مسالن بناؤں گی بیٹی کے صاحب لوگ جیسا دل آپ لوگ کہتے ہیں سیما تم نے تمہارے موں کے الفاظ دیکھے کچھ تو کسی میں خاص نظر آتا ہے جو کسی کے ساتھ کسی کو اپناتا ہے بھئی میں اپری باتیں مجھے ساری یاد ہیں میں اپری کسی بات سے نہیں مکری اس کو واقعی کچھ ہر انسان کو کچھ کسی میں نظر آتا ہے نہ تو اتنا بڑا سٹیپ اٹھاتا ہے ایسی تو ہی نہ اٹھایا جاتا ہے پوری دنیا ہوتی ہے ہم اسی انسان کے ساتھ اسی انسان کو چونتے ہیں جس میں ہم کچھ خاص ہوتا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس میں بھی کچھ خاص ہوگا تو میرے شوخوں نے چونے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے میری بیٹی ہے تو پہلے بھی اس نے پہلے بھی تو ایسا ہی تھا پہلے کونسا اچھا تھا پہلے میں ویسی تریف میں کر کر تھک گئی تھی خیر اب مجھے بہت غصہ بھی آ رہا ہے چلو جیسے اس کی مرضی ہے جیسا کریں لیکن میں اور میری بیٹی دونوں ہم خوش ہیں ہیپی ہیں ہمیں صرف آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تو رہی بات میری اور ہانیا کی بس ہم دونوں کو آپ لوگ کے سامنے ہی ہیں انشاءاللہ اچھی زندگی گزرے گی نہیں کوئی زیادہ تنگ کرے گا پھر بھئی نہیں چھوڑ جائیں گے شہر چھوڑ جائیں گے اللہ اتنی بس وسائل دیتے کہ میں ملک چھوڑ دوں میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ ملک چھوڑ کے جانے کے پاس دعا کر رہی سارے بلگیں کہیں آمین میں چھوڑ کے چلے جاؤں تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو میں یہاں پہ آپ دکھڑے تو نہیں سنا دکھڑے آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کیا بدماشی ہیں ہو رہی ہیں بے فکر ہیں اور بھی اس نے بڑی ساری بدماشی ہیں دکھانی ہیں تاکہ دکھایا کچھ اور جاتا ہے شکار کسی کوئی اور ہے تو میرے خیال میں اگر اس نے نکاب بھی کیا تو مجھے یہاں سے لگتا ہے کہ اس کے بیٹی کے ساتھ کرے گا بیٹی ماشاءاللہ اس کی کافی خوبصورت ہے تو بس کچھ نہیں کہہ سکتی بس آپ لوگوں کا دعا کر دیجئے گئے تو بس فیس رویل گیا کیا دیکھے کرنا فیس رویل میں تو سچ میں حقیقت میں مجھے تب نے کیا رکھی کسی چیز کی فکر ہے ہی نہیں تو میں لوگوں کو بہت اچھی بات کی کہ سیما اپنے گھر نہ چھوڑ کے نہ جایا کرو میں صبح پانچ بجی چلے گئی تھی جم چلے گئی تھی تو جم کی یہ ہے کہ میں نے اڈوانس فیس جمع کروائی ہوئی ہے وہ فیس میری واپس نہیں مل سکتی انہوں نے کہا کہ آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی ہے میں نے اڈوانس فیس جمع کروائی ہوئی ہے دراصل وہ پہلے اڈوانس فیس لیتے ہمارا چھیم نہیں نیکا تھا تو اس لئے ہم نے اڈوانس فیس جمع کروائی ہوئی یہ والا مسئلہ ہے فیس میری واپس نہیں مل سکتی تو اس لئے پھر میں صبح پانچ بجی چلے جاتی ہوں اور صبح اٹھنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کے بعد اپنی رزق کے لئے نکلا چاہیے صبح کو نہیں اٹھتا وہ انسان کامیاب نہیں ہوتے ازمائش ہے انسان پہ آتی رہتی ہیں تو صبر سے کام لینا چاہیے اس کے ساتھ آپ سرما کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ